بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ڈھیر ساری خوشیاں سمیت بار بار لوٹ کر آئے عید سے مراد تہوار کے طور پر منایا جانے والا دن ہے جس روز مشکلات اور زہمت کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمت کا پلٹ کر آنے کا نام عید ہے جو کہ بہت خوشی منانے کا دن ہے دنیا کی تاریخ میں پہلی عید اس دن منائی گئی جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فروائی اسی طرح مختلف ادوار میں مختلف قوموں میں عید منائی جاتی تھی سن دو ہجری میں جب پہلی بار ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پہلی رمضان المبارک کے اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یسرب کو مخاطب کر کے فرمایا ہر قوم کے لئے عید ہوتی ہے تم بھی مختلف تیواروں کی شکل میں عیدیں مناتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عیدوں کو ان دو عیدوں پر بدل دیا ہے اب تم ہر سال شان سے عید الفطر اور عید العزہ منائے کرو یہیں مسلمانوں کی عیدیں ہیں عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کے اختتام اسلامی کلینڈر کے مطابق یکم شوال کو منائی جاتی ہے عید الفطر ماہ رمضان کے روزوں عبادات اسکار تلاوت کنان پاک اور قیام اللیل کے بدلے خصوصی انام اور توفی کے طور پر دیا جانے والا خوشی کا دن ہے جو پوری دنیا کے مسلمان خوشی اور شکرانے کی غرض سے انتہائی مسرط اور جوش و فروش سے مناتے ہیں اس دن عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے غریبوں اور مسکینوں کو بھی عید کی بابرکت خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے فطرانہ دیا جاتا ہے عید العزہ عظیم بابرکت اور بہترین دن ہے قمری کلینڈر کے مطابق بارویں مہینے زلحجہ کی دس تارک کو منائے جانے والی عید عید العزہ کہلاتی ہے یہ وہ بابرکت دن ہے جس دن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آج سے تقریبا چار ہزار سال پہلے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تکمیل پر قربانی کے لیے پیش کیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ازمائش پر پورا اترنے کے بعد قبول فرما کر اپنے فضل سے جنت سے لائے گئے دمبے یعنی بھیڑ کی قربانی سے بدل دیا اسی مناظبت سے کی حج کی فضیلت جو حضرت عبراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے عدا کرنے کے بعد انام کی طور پر اللہ تعالیٰ کا دیا وہ خوشی کا دن مناتے ہیں یہ محبت اور قربانی کا دن ہے اور مسلمان اس دن حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی کی یاد میں قربانی کا خاص اعتمام کرتے ہیں عیدہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر مناجات و دعا عصار و قربانی اور باہیمی اعتیاد و یک جہتی ہے دونوں تیواروں میں نماز عید کو بڑے مجمع کے ساتھ عدا کرنا واجب رکھا گیا ہے ایک طرف یہ اعتماعی عبادات رحمتِ الہی کی توجہ کا باعث بنتی ہیں تو دوسری طرف اسلامی معاشرے کے تمام طبقات کو اکٹھا ہونے اور اعتیاد و یگانگت کا موقع مجیسر کرتی ہیں اس کے ساتھ دونوں تیواروں سے پہلے جن عبادات کی تکمیل ہوتی ہے ان میں بھی اجتماع کی شان نمائی ہے ان اجتماع کے اتحاد کا اثر اسلامی معاشر پر انتہائی دیرپا اور مؤثر انداز میں مرتب ہوتا ہے مسلمانوں میں بھائی چارے اور محبت کا شعور اجاگر ہوتا ہے دلوں سے نفرت کا خاتمہ ہوتا ہے کینا بغز حسد ختم ہوتا ہے دراصل ایدین اور جمعے کے اجتماعات صرف عبادت نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے امید ہے آپ کو چپٹر اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا تمام چپٹر کو اچھے سی ریٹ کریں اور بک پیس نمبر نائنٹی کا کام کریں جزا کر اللہ پی آمان اللہ